اسلام علیکم اچھا آج کے لیکشن میں ہم پڑھیں گے لیکشن نمبر فائف انٹرڈکشن ٹو ڈیٹا بیس جیسے کہ ہم نے کل انسٹائلیشن کیا تھا میسیکل کا میسیکل اور بنچ کا جو ہمارے پاس ایک سافٹر ہے یوز ہوتا ہے ڈیٹا بیس منیجمنٹ کے لیے تو اس کے اندر ہم نے ایک ڈیٹا بیس بھی بنایا تھا اور اس کے اندر ہے میک ٹیبلی بنایا تھا کالنج بنایا تھے تو آج ہم اس کو تھوڑا آگے مو کریں گے اور اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے ایک یہ بھی بتایا تھا کہ ہمارے پاس جو کیا کوئیریز ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں تو کچھ کوئیریز کو ہم گروپ وائز ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم نے یہ بتایا تھا کہ ہمارے پاس ڈی 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 سٹیٹمنٹ ہے ڈیٹا ڈیفینیشن ڈیٹا بیس کو ہم کریئیٹ کرتے ہیں ڈیٹا بیس کو ہم ڈروپ کرتے ہیں ڈیبل کو ہم کریئیٹ کرتے ہیں ڈیبل کو ہم موڈیفائی کرتے ہیں آلٹر کرتے ہیں ڈیبل کو ڈیریڈ کرتے ہیں تو یہ ڈیٹا ڈیفینیشن ہو گیا تو ڈیٹا ڈیفینیشن کے لیے جو queries ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں ڈی ڈی ال ٹھیک ہے آج کے لیکچر جو ہم ہمارے پاس ہے وہ group of queries ہے اس group کو ہم کہیں گے یا اس category کو ہم کہیں گے ڈی ایم ایل data manipulation language data manipulation language کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جب database بن جاتا ہے ایک table بن جاتا ہے تو اس کے اندر جب ہم data insert کرتے ہیں data delete کرتے ہیں یا data کے ساتھ جو بھی کرتے ہیں update کرتے ہیں تو اس type کی queries کو ہم کہتے ہیں data manipulation language تو آپ کے paper میں یہ question بھی آجاتا ہے کہ ڈی ایم ایل define ڈی ایم ایل ڈی ایم ایل کیا چیز ہے define ڈی 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 یہ کہ مطلب یہ اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اچھا تو آج کے لیکچر میں جو ڈی ایم ایل ہیں اس میں ہمارے پاس آتا ہے insert statement update statement delete statement select statement where class group by order by having class اور ترنکیٹ statement پھر اس کے بعد ایک اور category آ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں ڈی سی ایل ڈی سی ایل mean data control language data control language میں ہمارے پاس دو ٹائپ کری جاتی ہیں grant اور revoke اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر ایک database ہے اور جس طرح اس سے پہلے میں نے example میں بتایا تھا کہ ایک database کو ایک user وہ use نہیں کرے گا multiple user in organization database کو use کرتا ہے تو for example اگر آپ ایک admin ہیں تو آپ کو تو ٹھیک ہے آپ database میں injection بھی کر سکتے ہیں آپ table بھی create کرتے ہیں آپ table کو modify بھی کرتے ہیں table سے data delete بھی کرتے ہیں search بھی کرتے ہیں جو بھی کرنا ہے آپ کرتے ہیں لیکن آپ کے پاس ایک دوسرا user ہے جو ہمارے پاس for example جس طرح وہ ہم previous example university کا لے لیتے ہیں کہ جو ہمارے پاس administration ہوتا ہے ان کے پاس full اختیارات ہوتا ہے کہ وہ کسی user کا data کو delete کرے insert کرے جو بھی کرے ٹھیک ہے لیکن ہم library والے کو یہ access نہیں دیتے کہ وہ کس user کا data وہ update کرے تو اس لیے پھر ہم library کے لیے جو user بناتے ہیں تو اس کو ہم only کیا کرتے ہیں کہ آپ only update sorry آپ only data کو select کرے data کو check کرے کہ data آپ کے پاس ہے کے نہیں ہے اگر ہے تو آپ ان کو صرف library کا access دے دیں ٹھیک ہے library کا card issue کرے وہ کرے جو بھی اس کا کام ہے لیکن وہ data کو نہ delete کر سکتا ہے نہ وہ data data کو insert کرتا ہے new data کو وہ سارا کام کس کا ہے administration کا ہے database تو ایک یہ تو اس case میں ہم پھر grant یا rework لگا دیتے ہیں grant کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کو ہم allow کرتے ہیں کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتائے کہ وہ library کا card issue کرتا ہے اس کے لیے جو بھی کام ہے اس کا database میں وہ اس کو allow کر دیتے ہیں کہ آپ یہ کام کرو اور rework کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو all other کام ہے for example insertion ہے database create کرنا table create کرنا یا relation بنانا اس طرح جو بھی کام ہے ہوا ہم اس کو نہیں دیتے تو اس کے لیے پھر ہم rework statement use کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس تین categories میں ہوتے ہیں ڈی ڈی ال data definition language ڈی بی ایمل data manipulation language ڈی سی ال data control language اس سے ہمارے پاس data control میں ہوتا ہے کہ کوئی بھی user کوئی بھی non authorize user اب بھی authorize ہو گیا لیکن اس کے ساتھ کیا ہو گیا limited access آ گیا جو کام ہم نے ان سے کرانا ہے ہم اس کو وہی کام دیتے ہیں اس طرح کہ وہ اس میں جو بھی کام اس کی مرضی ہے وہ کرے تو database میں ہمارے پاس non authorize user جو مطلب جو database user وہ ہے فر جامپل ایک سٹورنٹ ہے تو اس کو تو لازمہ وہ ایکسس بلکل نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو گرانڈ اینڈ ریووک ہمارے پاس کیا کرتا ہے ڈیٹا پہ کنٹرول لگاتا ہے تو اس میں ڈیٹا مینیپولیشن لینگویج کے اندر ڈیٹا مینیپولیشن لینگویج سٹیٹمنٹ آر یوز فور منیجنگ ڈیٹا ویدن اٹیبل اٹ انکلوڈ موسٹ کامل اسکیویل سٹیٹمنٹ یہ بھی اسکیویل کوئیری ہیں آپ دیکھیں اسکیویل کوئیری جو ہیں یہ بہت ہی آسان ہے لیکن ایک بار اس کو سمجھانا ہے کہ مطلب کس طرح یہ کام کرتے ہیں باقی یہ سارے کوئیری پھر آسان ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ دل سے اس کے لیے آپ تھوڑا کام کرتے ہیں اور تھوڑا اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے تھوڑا بہت مشکلات پہلے آتے ہیں کوئی رن کرنے پہلی ہے لیکن اگر آپ چار پانچ ٹائم بار اس کو رن کرتے ہیں تو پھر وہ آسان ہو جاتے ہیں دیکھئے تو یہ انکلوڈ موسٹ کم انسکیویل سٹیٹمنٹس سچ اس سیلیکٹ انزرٹ اس طرح ڈیلیٹ جو بھی ہیں ڈی ایم ایل ایڈنگ موڈیفائیڈ ڈیلیٹنگ ڈیلیٹنگ ڈیٹا ایٹسیلف ڈی ای ایم ایل کمانڈ کے اندر انزرٹ آتا ہے انزرٹ کیا کام کرتا ہے انزرٹ ڈیٹا انٹو ٹیبل سیلیکٹ یا کرتا ہے ریٹریو ڈیٹا فرم ٹیبل ٹیبل سے ڈیٹا کو ایکسس کرنے کے لیے سیلیکٹ ڈیوز ہوتا ہے اپ ڈیٹ ڈیٹا کو چینج کرنے کی لیے اپ ڈیٹ سٹیٹمنٹ ڈیوز ہوتا ہے ڈیلیٹ جو ہے وہ ڈیٹا کو ڈیلیٹ کرنے کی لیے تو سب سے پہلے ہم انزرٹ پیری کرتے ہیں انزرٹ انٹو سٹیٹمنٹ آف اسکیویل اسکیویلیزیوزٹو انزرٹ نیورو انٹیبل دیر آر ٹو ویز آف یوزنگ انزرٹ انٹو سٹیٹمنٹ آف انزرٹنگ روس ٹھیک ہے اچھا تو ہم دو طریقوں سے ڈیبل میں ڈیٹا انزرٹ کرتے ہیں اونلی ویلیوز اونلی ویلیوز بھی انزرٹ کرتے ہیں اور یا جو ہے ہم کالم نیم کو سپیسیفائی کرتے ہیں کہ اس اس کالم میں ہمارے پاس ڈیٹا کو انزرٹ کرو باقی میں نہ کرو ٹھیک ہے تو فرز جو کوئری ہے انزرٹ انٹو سٹورنٹ ویلیوز تو جب ویلیوز ہم لگاتے ہیں تو ہم نے پھر سارے کالم کا ڈیٹا ڈالنا پڑے گا فر اگزمپل اگر فرسٹ کالم ہے رول نمبر کا دوسرا نیم ہے دوسرا مانکس ہے تو ہم کیا کریں گے پورا انٹری کریں گے لیکن سیکنڈ میں ہم کیا کرتے ہیں انزرٹ انٹو سٹوڈنٹ تو ہم پھر بریکٹ کے اندر ڈیفائن کرتے ہیں کہ اس کالم میں اس کالم میں اس کالم میں ریٹا سٹور کرو جو کالم ہم نے ڈیفائن کیا ہوتا ہے تو اسی کالم کے اندر ہم ڈیٹا کو انزرٹ کرتے ہیں ابھی تو میں نے تین یہاں پر ڈیفائن کی لیکن آپ اس میں دو بھی کر سکتے ہیں صرف اونلی ون بھی کر سکتے ہیں اور پھر یہاں پر ویلیوز میں ویلیوز لکھنا ہے اس طرح نہیں کہ ایک کالم ہوگا تو آپ ویلیو لکھیں گے ویلیوز اس کا جو ہے وہ ریزرور ہے تو پھر ہم بریکٹ کے اندر اونلی ایلی لکھیں گے تو صرف نیم انزرٹ ہوگا مارکس اور سیریل نمبر اس کا وہ انزرٹ وہ نہیں ہوگا تو اب مائی سیکل اور بنچ کو سٹارٹ کرتے ہیں مائی سیکل اور بنچ اس کو ہم اوپن کریں گے ریسٹاپ میں سم ٹائم ریشارکٹ بن جاتا ہے سم ٹائم نہیں بنتا تریٹی سیلو ایک والا اس کو ہم کلک کریں گے ہم سے مانگے گا روٹ اچھا روٹ میں اس پہ سیریلٹ کروں گا ٹیک ہے اور یہاں پر جب میں آنگا تو یہاں پر آپ دیکھ لیں ایک ہوتا ہے آپ کے پاس ایڈمنسٹریشن اور دوسرا ہے سکیماز سکیماز میں ہمارے پاس جتنے بھی ڈیٹا بیسز ہم نے بنائے ہوتے ہیں وہ یہاں پر شو ہوتے ہیں تو ہم نے یہاں پر ایک ڈیٹا بیسز بنائے ہیں ویجن کا اور اس کے اندر جو ٹیبلز ہیں وہ بھی بنے ہیں ڈیٹی سٹورنٹس کا ٹیک ہے اس طرح جو ہمارے پاس زیادہ کام ہو ٹیبل کا ہوگا تو یہاں پر آپ کالمز کو دیکھیں تو اس میں سیریل نمبر سٹورنٹ نے مارکس ان ایڈریس ہیں ٹیک ہے اب اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں تو اس ٹیبل کو میں یہاں پر کلک کر لیتا ہوں یہ اس آئیکن پہ تو یہاں پر آٹومیٹک کے لیے کوئیری آگیا سیلیکس ٹیریک فروم ویجن ڈاٹ سٹورنٹ ویجن ڈاٹ سٹورنٹس کے ایک ہوا ہے میں نے آپ کو صرف ڈی ایٹی سٹورنٹس کا بتایا تھا کیونکہ اگر ہمارے پاس یہاں سے اوپن کرتے ہیں تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون سای ریٹا بیس ہے تو کس ریٹا بیس سے یہ اوپن ہو رہا ہے تو آٹومیٹکلی یہ ریٹا بیس جو ویجن کے اندر آپ آتے ہیں اور یہاں پر اس ٹیبل پہ آپ سے ریٹ کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی ڈیٹا بیس کا نام بھی ساتھ میں ڈال لیتا ہے اگر ہم اس کو اس کے علاوہ یوز کرتے ہیں اور اس کو رن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس ارار آئے گا حالانکہ ایک ویری وہی ہیں تو اس سے پہلے ہم نے کیا کیا تھا کہ اس سے پہلے پھر ہم ایک اور سٹیٹ پر انڈوز کرتے ہیں یوز ویجن یوز ویجن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مائی سیکل اور ویبنج کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ اسی ڈیٹا بیس کے اندر ہی کام کرے گا تو اگر اس کے بعد ہم یہ ویری وہ سیلیکٹ سٹیرک فروم دی ایٹی سٹوڈنٹس سیلیکٹ سٹیرک فروم ڈی آئی ٹی انڈر سکور سٹوڈنٹس یہ ہم انٹر کرتے ہیں ویجن ڈاٹ نہیں لگاتے تو پھر وہ شو ہوگا ڈی کے کیونکہ اس کو آلڈی پتا ہوتا ہے کہ اس نے ویجن ہی میں کام کرنا ہے تو اچھا اب یہاں پر انزرٹ سٹیٹمنٹ ہے ہم یہاں پر ایڈ کرتے ہیں انزرٹ کیا کام کرتا ہے انزرٹ انٹو سٹوڈنٹس ویلیوز ہمارے پاس یہ ہیں تو اب ہم نے یہ وہ فرسٹ والا قویری انزرٹ واریوز کرنا ہے تو انزرٹ انٹو ڈی آئی ڈی انڈرسکور سٹوڈنٹس ویلیوز ویلیوز کے اندر ہم نے کیا کیا لکھنے ہیں سیریل نمبر پاس لکھنا ہے جس آرڈل پہ ہمارے پاس کالم بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو سیریل نمبر ہمارے پاس کیا ہوگا ون ٹھیک ہے پھر سٹوڈنٹ کیا ہوگا فور اگرمپل زیشان ہے زیشان اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم نے سنگل کوٹ میں ڈالنا ہے کیوں سنگل کوٹ میں ڈالنا ہے کہ ہمارے پاس جو سیریل نمبر میں نے دیفائل کرتے وقت آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس کیا ہوگا انٹیجر ہوگا یہ کیا ہوگا یہ کریکٹر ہوگا تو کریکٹر کو کریکٹر کے ڈیٹا ٹائپ کو ہم کیا کرتے ہیں سنگل کوٹ میں ڈالتے ہیں پھر ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارک نائنٹی ہمارے پاس ایڈریس میں ڈالتا ہوں مردان اچھا اب سنگل کوٹ کو لازمی بن کرنا ہے دیگے اب اس کو اگزیکیوٹ کرتا ہوں تو ہمارے پاس یہ کوئی اگزیکیوٹ ہو گیا تو ہمارے پاس کیا ہو گیا انزرٹ ہو گیا اب میں کیا کرتا ہوں ڈیٹا کو چیک کرتا ہوں اس کی لئے میں لکھتا ہوں سیلیکٹ سٹیرک مین آل آل کالمز فروم کس ٹیبل سے ڈی آئی ٹی انڈرسکور سٹورنٹ سے اس کو میں رن کر لیتا ہوں تو یہاں پر کیا آگیا ایک پریویس ون اور ایک یہ والا ڈیٹا یہ آگیا اچھا دوسرا طریقہ جو انزرٹ کا ہے دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس کالم نیم اور ویلیو اس کے یہ طریقہ بھی انزرٹ کا ہو سکتا ہے تو اس کو ہم ٹرائی کر لیتے ہیں انزرٹ انٹو دی آئی ٹی انڈر سکور سٹوڈنٹ ٹھیک ہے اور پھر کالم کے اندر فر ایزمپل میں انٹری کر لیتا ہوں اور ویلیوز ویلیوز کے اندر میں لکھتا ہوں علی ٹھیک ہے اب میں اس کو رن کر لیتا ہوں تو انزرٹ انٹو کالم اچھا نیم نہیں تا میرے شاہد اچھا سٹوڈنٹ نیم ہے کالم کیا ہے سٹوڈنٹ اس کو نیم ہے اس کو میں رن کر لیتا ہوں اچھا ڈیٹا انزرٹ ہو گیا تو اب یہ کیا ہو گیا میں نے صرف انڈلی سٹوڈنٹ نیم میں ڈیٹا کو انٹر کیا ٹھیک ہے اب میں اگن چک کر لیتا ہوں سیلیکٹ آل فروم سٹوڈنٹ دیکھ ڈی ایٹی سٹوڈنٹ یہ آپ نے پورا لکھنا ہے کیونکہ ہمارے جو ٹیبل کانے ہمارے سٹوڈنٹ ہیں تب یہ دیکھ لیں میں نے فورت ون میں کیا کیا اور باقی جو ہے ہمارے پاس کیا آگیا نل آگیا ٹھیک ہے نا تو یہ ایک ہی کالم کے اندر میں نے دیٹا کو ایٹ کیا لیکن اب یہاں پر دیکھ لیں اگر اس کو میں پریم رکی بنا لیتا تو یہ کیا ہوتا یہ ہوتا یہ ہوتا اس کے اندر ریپیٹیشن نہ آتا تو اس لیے پریم رکی وہ لگانا پڑے گا اب اس کو دوسرا طریقہ ہے ترن کیٹ ترن کیٹ دی ای ٹی سٹور سٹورنٹس یہ کیا کرتا ہے یہ مکمل ریمو کر لیتا ہے فالی کر لیتا ہے اب میں دیکھ ہو گیا اب میں دیکھتا ہوں سیلیکٹ سیلیکٹ سٹیلک فرونگ ڈی آئی ٹی اندر سکور سٹورنٹس تو اس کو میں رن کر لیتا ہوں تو یہ دیکھ کہ اب اس میں کوئی بھی ریٹا نہیں ہے تو اس پہلے میں اس کو ٹیبل کو آلٹر کر لیتا ہوں میں ڈی ڈی ایل سٹیٹمنٹ کے درو جاتا ہوں اور یہ ایک ایف سائٹ ہے جس میں تمام کوئریز وہ دکھائے دیئے ہیں ٹیکنو دین ڈاٹ کام ٹھیک ہے تو اس کے اندر سارا کوئریز جگر آپ اسے پوری طرح لرننگ چاہتے ہیں می سیکل کا تو یہ سارے کوئریز اس کے اندر پڑے ہوتے ہیں اچھ اب آلٹر کوئری جو ہیں یہ کیا کرتا ہے جس طرح ہم نے بتا یا تھا کہ ریٹا بیس کو چینج کر لیتا ہے ملٹیپل کالم کوئیٹ کرنا ہے موڈیفائی کالم ٹیبل اس طرح جو ہمارے پاس ہیں ڈراب کالم بھی کر سکتے ہیں ری نیم بھی کر سکتے ہیں دوسرا ہے آٹو انکریمنٹ آٹو انکریمنٹ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم دیٹا بیس ٹیبل کو کرتے ہیں ٹی کے تو جو فرسٹ کالم ہوتا ہے کالم پھر اس کا فر ایس کالم کیا ہے سیریل نمبر ہے اس کا ریٹا ٹائپ کیا ہے تو ساتھ میں ہم نے کیا کرنا ہے نوٹ نل دینا ہے اس سے پہلے آپ کو میں نے دکھا دیا کہ جو ہم نے ٹیبل میں نیم انجرٹ کیا تو سیریل نمبر والے میں کیا آگیا نل آگیا تو ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ نوٹ نل نہیں ہوگا اور ایک دوسرا کیورڈ لکھتے ہیں آٹو انکریمنٹ آٹو انکریمنٹ یہ کرتا ہے کہ اگر فرس ریکارڈ ون ہوگا تو دوسرا آٹومیٹک ری کیا ہوگا دو ہوگا تیسرا کیا ہوگا تری ہوگا تو اس کے آلٹر کے تلو جنگ ہم نے آٹو انکریمنٹ بنا لیا ہے تو ہم آلٹر کریں گے آلٹر ٹیبل ٹیبل نیم آٹو انکریمنٹ از ایک ول ٹو آ سٹارٹ وی اگر ہم آٹو انکریمنٹ وہ سیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ اس طریقے سے سیٹ کرتے ہیں لیکن اگر ہم نے کیا کرنا ہے اب آٹو انکریمنٹ ہی ڈالنا ہے اس کے لیے ہم آلٹر کر یوز کریں گے یہ پرائمری کی ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے ایک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور فر ایس پل کونٹیکٹ آئی ایڈی ناٹ انڈیجر آ ناٹ نل این آٹو انکریمنٹ اور انڈ میں کر لیتے ہیں کہ جو کانسٹین ہے وہ کیا ہوگا کہ جو اس میں کنٹیکٹ کا جو ہے کی ہوگا پرائمری کی ہوگا وہ کون سا ہوگا کنٹیک آئی ڈی ہوگا تو اب اس طرح بھی کر سکتے ہیں اور آلٹر کی کر سکتے ہیں کہ آلٹر ٹیبل کی میرے ٹیبل جو ہیں ڈی آئی ٹی سٹوڈنٹ سو چینج کرو ایڈ کنٹیکٹ پی کے پرائمری کی کنٹیک آئی دی میں اس کو یوز کروں گا اس کو میں یہاں سے کافی کر لیتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو پی کر لیتا ہوں تو آلٹر ٹیبل کنٹیک کی جگہ میں لکھوں گا ڈی آئی ٹی انڈر سکور سٹوڈنٹ ایڈ کنسٹیٹ کنسٹیٹ سٹوڈنٹ پی کے آپ جو بھی لکھتا ہیں مطلب وہ ایک نام ہوتا ہے آپ اس کو کو بھی نام لکھ لکھ وہ نام لکھ ٹھیک ہے اب میں اس کو رن کر لیتا ہوں میں اس کو رن کیا اب یہ ٹیبل رن ہو گیا اب میں ڈسکرائب ڈی آئی ٹی انڈر سٹوڈنٹ کو چیک کر لیتا ہوں کس کے ساتھ پریمیری کی دکھائی دیتا ہے کہ نہیں اس کو رن کر لیتا ہوں اب یہاں پر سی ریل نمبر انٹیجر اور نل آٹومیٹکل ہی نو ہو گیا ٹھیک پریمیری کی ڈی فنی نے بتا ہے تا کہ پریمیری کی میں نہیں ہو گا باقی کے ساتھ یہ سار آئے اور کی کے اندر ایک کیا گیا پریمیری کیا گیا اب ہم اس کو آٹو انکریمنٹ بھی ڈال لیتے ہیں ٹھیک ہے تو آٹو انکریمنٹ کرنے کے لیے میں یہاں پر آتا ہوں آٹو انکریمنٹ یہ والا اور یہاں سے بھی کو اٹھاتا ہوں اس کو میں موڈیفائی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے آلٹر ٹیبل ٹیبل نیم جو میرے پاس ہے موڈیفائی کالم نیم کیا ہوگا سیریل نمبر اور اس کا انٹیجر ہوگا اور اس کے ساتھ اور کیا کام کر سکتا ہوں ٹھیک ہے پر میں پیس کر لیتا ہوں آلٹر ٹیبل ٹیبل نیم کیا اور آٹو انکریمنٹ ہے آٹو انکریمنٹ ہے باقی کو میں اٹھا لیتا ہوں ٹھیک ہے اب میں اس کو رن کر لیتا ہوں یہ بھی رن ہو گیا ٹھیک ہے تو اب میں یہ پر ڈسکرائی ڈی آئی ٹی انڈر سکور سٹوڈنٹس اس کو کر لیتا ہوں اس کو میں رن کیا تب یہ دیکھ لیں سی ری نمبر انٹیجر نل کیا ہے نو ہے پرائمری کی کیا ہے پرائمری ہے ایک سٹرائس میں کیا ہے آٹو انکریمنٹ ہے اب ہم اس کے اندر انزرٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو انزرٹ انٹو ڈی آئی ٹی انڈر سکور سٹوڈنٹس ویلیوز اب ویلیوز کے اندر اگر ہم میں سی ریل نمبر نہ انٹر کرو نا تو آٹومیٹکل انٹر ہو جاتا ہے ٹھیک تو اب میں کیا کروں گا جو فرسٹ ون جو کالم ہے اس کو میں خالی چھوڑ لیتا ہوں ٹھیک اور اس کے بعد میں کیا کر لیتا ہوں میں نے انٹر کیا اور پھر میں نے انٹر کیا اس کا جو مارکس ہیں اور پھر اس کے بعد میں انٹر کی اس کا ایڈریس مردان اچھا پھر جب میں نے ایک کالم کو چھوڑ نا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے پھر کیا کروں گا کالم کو ڈیفائن کروں گا تو سیری نمبر کیا ہوا ہے تو سٹورنٹ نیم کاما مارکس مارکس کاما پھر ایڈریس تو سٹورنٹ نیم میں میں نے سٹورنٹ نیم ڈال دیا مارکس کے اندر میں نے نائٹی ڈال دیا اور ایڈریس کے اندر میں نے ماردان ڈال دیا اس کو میں رن کر لیتا ہوں تو یہ رن ہوگیا ٹھیک ہے جگہ آپ نے ایک کالم کو نہیں انٹر کرنا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کس کس کالم میں آپ نے ڈیٹا کو انٹر کرنا ہے تو اس کالم کا ویلیو اپنے یہاں پر دینا ہے ٹھیک ہے میں نے سیریل نمبر انٹر نہیں کیا ہوا ہے تو میں یہاں پر کیا کرتا ہوں سیلیکٹ سٹیرک فروم ڈی آئی ٹی انڈر سکول سٹورنٹس اس کو میں رن کر لیتا ہوں ٹھیک میں نے اس کو رن کیا تو یہاں پر اٹومیٹک آگیا میں انٹر نہیں کیا اٹو انکریمنٹ کالم کی وجہ سیمانہ گیا جی شاہ نائنٹی مردان اب میں دوسرا ڈیٹا انٹر کر لیتا ہوں میں نے وہ کوپی کیا تھا تو یہاں پر میں لکھ لاتا ہوں علی علی اور اس کا جو مارکس ہے اور وہ سوابی سے تعلق رکھتا ہے اب میں اس کو رن کر لیتا ہوں تو یہ بھی رن یہاں پر میں نے تیسرا لکھ لیا خان اور یہاں پر اس کا جو ہیڈریس ہے وہ پشاور ہے اور پھر چھوٹا لکھ لیا یہ کمردان سے تعلق ہے وہ احمد ہے تو اب میں نے اس کو تینوں کو ایک ساتھ رن کرنا ہے تو میں نے رن کیا اس کو یہ تینوں رن ہو گئے ٹھیک ہے اب میں آپس جاتا ہوں سیلیکٹ سٹیرک فروم ڈی آئی ٹی انڈر سٹوڈنٹس اس کو میرے رن کیا پہ دیکھ لیں آزی شان یہ میرے فیال میں والت ہو گیا خان اور پشاور سیری نمبر وان ٹو ٹری فور فائ آٹومیٹکل یہ آگیا اس پہلے میں ڈیلیٹ کر رہا تھا لیکن ڈیلیٹ نہیں ہو رہا تھا میں چک کر دیتا ہوں کہ ڈیلیٹ کام کرتا ہے کہ نہیں ڈیلیٹ فروم آہ ڈی آئی ٹی انڈر سٹوڈنٹس ویر اب اس میں یہ دو ریکارڈ ایک جیسے ہیں نا تو اس کا تین نمبر ریکارڈ میں ڈیلیٹ کر لیتا ہوں اس کو میں ڈیلیٹ کر لیتا ہوں اس کو میں ڈیلیٹ ہو گیا اس سے پہ ڈیلیٹ کیوں نہیں ہو رہا تھا میرے پاس ڈیلیٹ انڈرسکور سٹوڈنٹس اس کو میں رن کر لیتا ہوں تو یہ دیکھ نہیں وہ تین نمبر ریکارڈ وہ ختم ہو گیا لیکن اب آٹو انکریمنٹ اگر میں اور انٹر کروں گا وہ سکس نمبر آئے گا تری نمبر بس ختم ہو گیا وہ کبھی نہیں آئے گا ٹھیک ہے بس تری نمبر ختم ہو گیا وہ آگے جائے گا سکس سیون ایٹ نائن ٹین بس آگے جائے گا اب یہ والا ڈیٹا کس نے سٹور کیا ہوا ہے کی اس کو پتا چلی کہ اس ٹیبل کا ڈیٹا پانچ تک آگیا ہے میں نے چیز سے اس کو سٹور سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک تو یہ میٹا ڈیٹا میں ڈیٹا ڈیٹا ڈیٹیشنری جو ڈیٹا بیس کا ہوتا ہے اس ڈیٹا بیس کا ڈیٹا بیس کے ڈی ای ڈی سٹورنٹس کا سیریل نمبر کالم ہے اس میں اتنے نمبر تک چلا گیا ہے آپ نے اس سے آگے بڑھانا ہے ٹھیک ہے اچھا اب میں آپ سلائٹ کی طرف آتا ہوں تو یہاں پر انزلشن پیری تو آپ سمجھ گئے ہوں گے اس کے بعد سیلیکٹ سٹیرک فروم اچھ آپ یہاں پر سٹیرک لگاتے ہیں سیلیک سٹیرک فروم بی ایٹی سٹیرک کا مطلب ہے کہ آل کالم سٹیرل نمبر بھی شوک کرو سٹیرک نم بھی شوک سے شو ہوگا ٹھیک اگر میں اس کے ساتھ کاما لگا کہ مارکس بھی انٹر کروں کہ سٹورنٹ نم کاما مارکس یہ شو کرو تو اس کو میں جب رن کر لیتا ہوں تو سٹورنٹ نم اور مارکس یہ دونوں یہاں سے شو ہوں گے ٹھیک تو یہ پاس اس لی ہوتا ہے سٹورنٹ کا جو کالم ہم لگاتے ہیں ٹھیک اور سٹیرک لگاتے ہیں تو پھر سارے کالم وہ شو ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آتا ہے اپ ڈیٹ پیری کیا ہوتا ہے کہ کسی کالم کے لیٹا کو ہم اپ ڈیٹ کر لیتے ہیں تو ہم سنگل کالم بھی اپ ڈیٹ پہلے میں سارے ڈیٹا کو شو کر لیتا ہوں سیلیکٹ سٹیرک فرونگ ڈی آئی ٹی انڈر سکور سٹورنٹ اس کو میں نے رن کیا ٹھیک ہے اب میں اس میں ایک ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کر لیتا ہوں فر ایس جو خان ہے اس کی جو مارکس ہے وہ میں نے غرض لگائیں اس کو میں نے سیونٹی کرنا ہے تو میں لکھوں گا اپ ڈیٹ ڈی آئی ٹی سٹورنٹ سٹورنٹ سٹ کالان نے کیا ہے مارکس اس ایک ویر سیریل نمبر اس ایک ویر ٹو کیا ہے اس کا خان کا چار ہے آپ نے ویر کلا مس لگ نا ہے اگر آپ ویر کلا نہیں لگائیں گے اور یہ پر آپ اتنا کوئری لکھ ہے کہ اپ ڈی ایٹی سٹورنٹ سٹورنٹ مارکس اگر یہ آپ نے انٹر کیا تو سارے ریکارڈ کا جو مارکس ہے وہ سیونٹی ہو جائے گا اگر اپنی ویر نہیں لگانا کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ نے سب کا ڈی ریٹ کرنا ہے یا ایک کا ڈی ریٹ کرنا ہے تو میں ویر مست لگانا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو رن کر لیتا ہوں پھر اگزیکیوٹ ہو گیا اب میں یہاں سے بھی کر لیتا ہوں سیلیک سٹیرک فروم سٹورنٹ لیکن آپ نے پھر پھر کرنا ہے لیکن یہ شارٹ کر لیتا ہوں سیلیک سٹیرک فروم یہ والا تو یہ میرے پاس ڈیٹا ہوا گیا آپ دیکھیں جو چار نمبر ریکارڈ تھا اس کا جو مارک سو پھر نائن تی تا اب سیون ٹی ہو گیا ٹھیک اپ ڈیٹ کوئیری یہ کام کرتا ہے اگر آپ نے انٹر کیا تو کیا کرے گا پورا ڈیٹا کو ریکن کرے گا لیکن اگر ویر کلاس لگا ہے کہ کون دیلیٹ میں اگر میں یہاں پر دیکھ لوں دیلیٹ فروم ڈی آئی ٹی سٹورنٹس ٹھیک ہے ڈی لیٹ فروم ڈی آئی ٹی انڈر سٹورنٹس اس کو میں رن کر لیتا ہوں اچھا اب یہ اس کو رن تو نہیں کر رہا آپ کو ایک سپیسیفک کارم آپ سے مانگتا دیلیٹ ہوتا تھا تو اب یہ دیلیٹ نہیں ہوگا لیکن اس طرح کرنا ہے کہ سیریل نمبر ایک ایک کو دیلیٹ ہم نے کیا ٹھیک ہے سیریل اب کتنے دیلیٹ ہے ہمارے پاس تقریبا پانچ دیلیٹ ہے سیریل نمبر کو میں دیلیٹ فروم ڈی سٹورنٹ ویر لگانا دیلیٹ کیا پھر تری کو بھی دیلیٹ کیا تری میرے خیال میں نہیں بھی ہے تری فور کو دیلیٹ کیا آئیو کو دیلیٹ کیا اچھا اب میں چیک کر لیتا ہوں یہ دیکھیں میرے پاس کوئی بی ٹیبل نہیں ہے لیکن اگر میں یہاں سے انزرٹ کر لیتا ہوں انزرٹ سٹوڈنٹ آنڈر سکور نیم سیریل نیمبر میں نہیں دیکھوں گا آٹو انٹریمنٹ ہوگا تو اس میں نہیں لکھتا مارکس ایڈریس تو اس ٹائم آپ نے سب کالم میں ڈیٹا کو اس طرح کالم کو ڈیفائن کر کے آپ میں ڈیٹا کو انٹر کرنا ہے تو میں لکھ لیتا ہوں زی شان اور اس کے جو مارکس ہیں نائن ٹی اور اس کا مردان ٹھیک ہے اب میں نے اس کو جب انزرٹ کیا انزرٹ ہو گیا اب میں اس کو چک کر لیتا ہوں تو میں نے ڈیٹا کو ڈیلیٹ کیا تھا ٹھیک کے اب یہ دیکھ لیں جو زی شان کا دیٹا ہے وہ چھ سے سٹارٹ ہو گیا کیوں چھ سٹارٹ ہو گیا کیون کہ میں نے پانچ تک وہ چلا ہے تھا تو دیٹا بیس کے دیٹا ایشنری میں یہ سٹور ہے کہ اب اس کو کیا کرنا ہے سارا دیٹا بھی دیٹا ہو جائے ون بائی ون تو آپ نے اس کو کان سے سٹارٹ کرنا ہے چھ سے سٹارٹ کرنا ہے ایک سے نہیں سٹارٹ کرنا لیکن اگر ہم اس کو کر لیتے ہیں بھی کیا کرتا ہے دیٹا بیس کو دیٹا بیس سے سارا دیٹا کو کر لیتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک 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 کیا ہے ٹھیک منٹی ٹھیک ٹیبل ٹھیک تو اس انڈرسکور سٹوڈنٹ تو یہ بھی خالی ہو گیا ٹھیک اب یہ نہیں ہے میں دوبار انزرٹ کر لیتا ہوں ڈیٹا کو تو آپ دیکھ رہیں گے وہ سٹارٹ ہوگا میں انزرٹ کر لیتا ہوں انزرٹ انٹو ڈی ای ٹی انڈرسکور سٹوڈنٹ ویل کالم ڈی فائن کر لیتا ہوں سٹوڈنٹ انڈرسکور نیم مارکس اینڈ ایڈریس اور ویل یوز کے اندر میں لکھ لیتا ہوں جو اگین علی اور مارکس جو ہے وہ نائنٹی ہے جو ایڈریس ہے مردان ٹھیک ہے اب میں نے اس کو کیا کیا رن کیا اب میں شو کر لیتا ہوں ڈی ٹا کو دیکھ لیں ون سے سٹارٹ ہو گیا تو تران کیٹ اور ڈی میں یہ فرق ہوتا ہے لیکن تران کیٹ سٹیٹمنٹ نہ آن لی رو بات آل ریلی سٹوڑی سپیس سٹوڑی سپیس کو ریلیز نہیں کرتا مطلب میٹا ڈیٹا کو ریلیز نہیں کرتا میٹا ڈیٹا وہاں پر پڑے ہوتے ہیں لیکن تران گیٹ سٹیٹمنٹ مطلب بنے میٹا ڈیو سٹیٹمنٹ سٹیٹمنٹ مطلب سٹیٹمنٹ ناٹ ہوسی آپ شوند سٹیٹمنٹ زی مطلب انٹر کر لیتا ہوں اس کے اندر ایک میں نے انٹر کیا احمد حالت میں اس کو 95 مرکس دے دی ہیں اس کو 80 اس کو 85 اور اس کو میں نے کیا کیا پشاور کیا اب میں اس کو رن کر لیتا ہوں ان سب کوئی رسکو یہ رن ہو گئے اب میں سیلیکٹ سٹیرک دی آئی ٹی انڈرسکو سٹورنٹس لکھتا ہوں اس کو میں نے رن کیا تو اب دیکھیں یہ سارا ڈیٹا میرے پاس شو ہو گیا اب میں ایک سپیسپک ڈیٹا کو شو کر لیتا ہوں تو میں بھی الگ ہوں گا مارکس سیری نمبر سے بھی کر لیتا ہوں وہ ایک ہی ریکارڈ آئے گا سیری نمبر is equal to for example 3 تو وہ ایک ہی ریکارڈ آئے گا ٹھیک ہے اگر equal to equal to 3 تو یہ ابھی کیا ہوگا ایک ہی ریکارڈ آئے گا لیکن اگر میں لکھ لوں کہ مارکس is equal to sorry address is equal to مردان ٹھیک ہے وہ والا ڈیٹا شو کرو جن کا تعلق مردان سے ہے تو اس کو میں رن کر لیتا ہوں تو مردان کا ہمارے پاس تین ریکارڈ ہیں ٹھیک ہے تو ویر ہمارے پاس یہ کام کرتا ہے ٹھیک ہے آرڈر بائی کیا کرتا ہے آرڈر بائی مارکس اچھا میں سب کو شو کر لیتا ہوں اب یہ دیکھ رہے کہ میرے پاس کیا ہے نائنٹی ہے نائنٹی فائو ہے ایٹی ہے ایٹی فائو ہے اب میں یہ شو کر لیتا ہوں کہ آرڈر بائی کیا ہو کہ جو کم مارکس ہیں وہ ٹاپ پہ آ جائے جو میں وہ ان مارکس کو جو جن کے مارکس کم ہیں ان کو کوئی پنیشمنٹ دیتا ہوں یا کوئی فائن لگاتا ہوں تو وہ مجھے ٹاپ پہ آ جائیں اور جو جن کے ہائی ہیں وہ نیچے چلے جائیں ٹھیک ہے تو میں سیلیک سٹیرک فروم سٹوڈنٹس آرڈر بائی مارکس ڈی ای ای سی ڈیسینڈنگ آرڈیسینڈنگ پہ یہ ہوگا کہ جو میرے پاس کم ہے دیسینڈنگ پہ تو وہ اوپر آئیں گے لیکن ڈیسینڈنگ پہ وہ کیا ہوگا جو میرے پاس سب سے ہائی ہے وہ اوپر آئے گا نائنٹی فائو پہ نائنٹی پھر ایٹی فائو پھر آئیٹی پھر ایٹی تو یہ سارے ڈیسینڈنگ آرڈر ہیں ٹھیک ہے جو ہائیس مارکس سے وہ اوپر آئیں گے لیکن میں نے جب اس کو کرنا ہے لویس مارکس کو ٹاپ پہ لینا ہے تو اس کو میں اس کیلی ہوں گا اسینڈنگ آرڈر پہ تو پھر ایٹی آئے گا پھر ایٹی فائو آئے گا پھر نائنٹی پھر نائنٹی فائو تو آرڈر بائی یہ کام کرتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میرے پاس گروپ بائی گروپ بائی کیا کرتا ہے کہ یہ گروس کو گروپ کرتا ہے فر ایگر اگر میں چیک کر لیتا ہوں کہ میرے کلاس میں کتنے سٹوڈنٹس ہیں ٹھیک ہے اس طرح اس کے جب گروپ بائی ہم یوز کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم یہ فنکشن یوز کرتے ہیں کاؤنٹ میکسیمم مینیمم سم ایویر ایچ ٹھیک ہے اس طرح تو اب میں کاؤنٹ کر لیتا ہوں کہ فر ایگر مردان کے کتنے سٹوڈنٹس ہیں ٹھیک ہے تو اب میں لکھوں گا گروپ بائی کلاس سیلیکٹ کاؤنٹ سیٹی سیلیکٹ کاؤنٹ ڈی آئی ٹی سٹوڈنٹس آہ گروپ بائی گروپ بائی آہ کیا ہوگا ایڈریس ہوگا ٹھیک سیٹی نہیں ہے سوری کاؤنٹ ایڈریس ہے گروپ بائی ایڈریس اس کو میں رن کر لیتا ہوں تو یہ دیکھ لے مجھے آ گیا کہ تین ہے اور ایک ہے اگر میں اس میں یہ بھی شو کروں کہ مجھے سیلیکٹ کاؤنٹ ایڈریس ہو گیا اور ساتھ میں میں یہ بھی شو کروں کہ سٹوڈنٹ جو سیٹی کا ایڈریس ہے وہ بھی شو کر رہا تو ایڈریس کاما اب ایڈریس بھی شو ہوگا فرزمپل مردان بھی آئے گا اور ساتھ میں اس کا جو کاؤنٹ ہے وہ بھی آئے گا تو اس کو میں رن کر لیتا ہوں یہاں سے پھر دیکھ رہے مردان کے کتنے ہیں تری ہیں پشاور کے کتنے ہیں ایک ہیں تو میں نے دو کالم کو لیا ہے اس ایک میں میں کیا کیا ہے ایڈریس لیا ہو آئے دوسرے میں 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 فنکشن پلائی کیا ہو آئے کہ کاؤنٹ کرو ٹھیک ایڈریس فروم ڈی ایڈی سٹوڈنٹ گروپ بنتے ہیں مردان اور پشاور اگر سوابی یا کوئی اور سٹی کا آیا تھا تین چار تو پھر چار گروپ بنے ہیں تو ابھی میرے پاس دو انتوئی ہوئے ہیں مردان پشاور کی تو اس لیے دو گروپ میں ڈیوائیڈ کیا اور اس کا کاؤن ہے وہ کر لیا ٹھیک ہے اب میں کر لیتا ہوں میکس میکس فنکشن کیا کرتا ہے وہ سٹوڈنٹ کا مارکس شو کرتا ہے تو سیلیکٹ ایڈرس میکسیمم مارکس مارکس ٹھیک ہے سٹوڈنٹ کا نم ڈال لیتا ہوں سٹوڈنٹ نسکور نیم پرون ڈی آئی ٹی سٹوڈنٹ گروپ بائی میں بھی نہیں لگا تو بس مجھے صرف شو کرو کہ میرے پاس میکسیمم مارکس کس کا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو رن کر لیتا ہوں تو آلی کا سب سے زیادہ ہے مارکس ٹھیک ہے اور لیٹا بیس میں بھی مجھے شو کر رہا ہے کہ جو میرے پاس میکسیمم کون سا ہیں اگر میں سیلیکٹ سٹیرک فروم سٹوڈنٹس دی ایٹی سٹوڈنٹس انٹر کر لوں تو یہ کیا کرے گا مجھے یہ شو کرے گا کہ نائنٹی فائو ٹھیک ہے خان کہیں ٹھیک ہے اس سے پہر کیا رات سیلیکٹ مارکس میکسیمم سٹوڈنٹ انڈرسکور name max max from det students or group by max group by student name گروپ آئے گر میں نہیں ڈالتا تو پھر یہ کیا کرے گا میکسیمم مارکس شو کرے گا انیا پر علی کیوں ہوا رہا ہے یہ ایک مسئلہ ہے خان کا مارکس زیادہ ہیں سیلیکٹ میکسیمم مارکس اچھا جب میں میکسیمم ایک سنگل کالم لگاتا ہوں گروپ بائی یوز نہیں کرتا تو پھر میں کیا کروں گا پھر میں صرف میکس یوز کروں گا ٹیک ہے لیکن اگر میں نے سٹورنٹ کا نیم ڈال دیا ٹیک ہے تو جو بھی کالم میں نے ڈال دیا تو اس کے حساب سے میں اس کو گروپ بھی کروں گا ٹیک ہے سیلیکٹ تو گروپ بائی سٹورنٹ نیم تو یہ مجھے پھر مارکس دکھا دے گا لیکن جو ہائیسٹ ہے اس کا لیکن اگر میں نے صرف چیک کرنا ہے کہ میرے سٹورنٹ کے ٹیبل میں میکسیمم مارکس کون سے ہیں ٹیک ہے یا میکسیمم مارک ٹوٹل مطلب میرے پاس ایک ایک ہزار ریکارڈ ہے ایک ٹیبل کے اندر اور میں چیک کر لیتا ہوں کہ میکسیمم ریکارڈ یا میکسیمم انٹری کون سے یہ ہے اس کو میں نے شوق ڈسپلی کرانی ہے تو میں اس طرح لکھوں گا کہ سیلیکٹ میکسیمم مارکس فروم ڈی ایڈی سٹورنٹس تو یہ ہمارے پاس کیا آئے گا پھر یہ والا آئے گا ٹیک ہے اچھا اب اس کے بعد ہیں ہیونگ کلاس ہیونگ کلاس کیا کرتا ہے سیلیکٹ آکاؤنٹ سیریل نمبر کلاس نیم سیریل نمبر بھی کاؤنٹ کرو کلاس نیم فروم سٹورنٹ گروپ بائی آہ کلاس نیم ہیونگ کاؤنٹ مارکس کریٹرہ دن زیرو اب یہ وہی والی کیوری ہے لیکن جب ہمارے پاس اگریگیٹ فنکشن آ جاتے ہیں یہ کاؤنٹ اگریگیٹ فنکشن ہے جب بھی یہ آ جاتے ہیں تو پھر ہم ویر کے آہ کی بجائے ہم ہیونگ گیوز کرتے ہیں ٹیک ہے سیلیک کاؤنٹ سیریل نمبر کلاس نیم یہ مطلب سیریل نمبر کو کاؤنٹ کرو کلاس نیم کو بھی شو کرو کلاس نیم ہمارے پاس نہیں ہے تو کوئی بھی میرا ہمارے جو سٹوڈنٹ نے ہم شو کر سکتے ہیں فروم سٹوڈنٹ یا ایڈریس شو کرتے ہیں فروم ڈی ایڈی سٹوڈنٹ گروپ بائی آہ کلاس نیم کیا ہے مارے پاس چونکہ اگر میں نے ایڈریس کی حساب سے شو کرنا ہے تو گروپ بائی ایڈریس ہیونگ آہ کاؤنٹ جو ہے ہیونگ کاؤنٹ مارکس گریٹرہ دن زیروہ شو کرو جن کے مارکس آہ سب سے زیادہ ہیں ٹیک ہے تو وہ ہمارے پاس شو ہو جائے گا یہ آپ خود سے ٹرائی کریں اس کو اگر کوئی مسئلہ ہو تو پھر مجھے بتا دینا کر اس میں کوئی مطلب اس طرح لوجک نہیں ہے صرف ویر کی جگہ ہم نے کیا کیا ہے ہی لگایا ہوا ہے اچھا پھر ڈی سیل ڈیڈا کنٹرول لینگویج کنٹرول یوزر ایکسس ان ڈیٹا بیس جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ ہمارے پاس ڈیٹا بیس کا یوزر کو لیمیٹڈ کرتا ہے یا ایکسس کسی بھی ڈیٹا کنٹرول لینگویج لیہی دیسی ٹی ہے letting ڈی سیل ڈیٹเล 45 فرمان grannyaram ڈیٹا بیس ڈیٹا بیس دیچیل سٹیٹمین لاؤ کنٹرول ہو ہے ایکسس تو ایک سپیسیفک اوبجیکٹ انیور ڈیٹا بیس گرانٹ کیا کرتا ہے ایک یوزر کو ایکسس دیتا ہے اور کیا کرتا ہے ایک یوزر سے ایکسس واپس لیتا ہے ٹھیک ہے کہ اس کو یہ ایکسس نہ دو اور گرانٹ کا مطبی ہے اس کو یہ ایکسس دے دو تو یہ آج کا لیکچر تھا اس میں ہم نے انزارٹ سٹیٹمینٹ کا پڑا اپ ڈیٹ کا ڈیڈیٹ کا کا سرد کا ویر کا گروپ کا اوڈر با ہمیں دن کے ٹھیکٹ سٹیٹمینٹ گرانٹ اندیور